آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس MX Player میں This Audio Format EAC3 Is Not Spotted کی پرابلم آ چکی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے آپ کو کمنٹ باکس میں ایک لنک مل جائے گا آپ نے سمپلی اس لنک پہ کلک کرنا ہے اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ کو سب سے اوپر یہ والا آرٹیکل مل جاتا ہے اگر آپ کو یہ والا آرٹیکل سب سے اوپر نہیں ملتا تو آپ کو یہاں پہ یہ سرچ کا آپشن مل جاتا ہے آپ نے سمپلی یہاں سے سرچ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور پیج اوپن ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سرچ میں ٹائپ کرنا ہے This Audio Format EAC3 Is Not Spotted تو یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے نیچے یہاں سے اس کو سرچ پہ کلک کر لینا ہے سرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہی آرٹیکل یہاں پہ شو ہو جائے گا اس آرٹیکل کو سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس آرٹیکل کو اوپن کرنے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ ساری انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو MX Player میں ایڈ کرنا ہے اس آرٹیکل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ساری انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور کس طرح سے اس کو آپ نے MX Player میں ایڈ کرنا ہے تو سب سے لاسٹ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن مل جاتا ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی بٹن پہ کلک کرنے تو ڈاؤنلوڈ کی بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ 15 سیکنڈ کا ٹائم آر آئے گا آپ نے 15 سیکنڈ تک ویٹ کرنے تو جب تک مارے 15 سیکنڈ کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا سے ویٹ کر لیتے ہیں 15 سیکنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اگین یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن مل جاتا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں سے اگین ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب آپ نے MX Player کو اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپر 3 بار پہ کلک کر لینا ہے تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد آپ کو Local Player Setting کو اپشن مل جائے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اب تیسرے نمبر پہ آپ کو Decoder کا اپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے لاسٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو Custom Codec کا اپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے وہ فائل جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوگی آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے یہ والی فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی MXAIO.zip تو آپ نے سمپلی اس فائل پہ کلک کرنا ہے آپ کا MX Player آٹومیٹیکلی ری سٹارٹ ہوگا اور آپ کی یہ پرابلم آسانی سے سولف ہو جائے گی